اسلام علیکم ایکشن رییکشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیلا خان آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک بہت اہم شخصیت سے وہ کون؟ امران خان؟ بلکل نہیں نواز شریف؟ بلکل نہیں زرداری بھی نہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک مشہور خاتون کی بڑے بڑے سیاستدان ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ان سے وقت لے کے ان سے بات کرتے ہیں جی ہاں آپ سمجھتا گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں حریم شاہ کی ٹک ٹاک نہ ہوتا تو حریم شاہ کیا ہوتی؟ ٹک ٹاک نہ ہوتا تو میں ایک ٹیچر ہوتی اور چونکہ میں نے ٹیچنگ کی بھی ہے ہر انسان کے خواہش ہوتی ہے بہت سارے کہ پولٹیشن سے ملاقات ہو ان سے ملے لیکن آپ بہت ہی آسانی سن کے قریب چلیں گے تو کس طرح سے یہ سفر طے کیا آپ نے؟ میرے حال میں اتنا کوئی دفیکلٹ نہیں ہوتا کسی سے ملنا اگر آپ کچھ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو بس یہ سمجھ لیں کہ گوڈ لگ گوڈ لگ اچھا آپ تو بہت سارے لوگوں کا کرش ہیں آپ کا کرش کانا ہے میں بہت سارے لوگوں کا کرش ہوں یا نہیں یہ مجھے نہیں بتا لیکن بہت سارے میرے کرش ہیں پاکستان میں عمران حان میرا کرش تھے اور ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا مجھے گویندے کرش تھا جب میں موویز وغیرے اس کی دیکھتی تھی مجھے بہت پسند تھا ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ان کے ساتھ بھی ہم نے ووک بھی کیا کھانا بھی کھایا اور دبائی میں کافی ٹائم ان کے ساتھ ہم نے سپینڈ کیا تو ان سے بھی ملنے کا شرف حاصل ہو آپ نے ایک دفعہ تھا کہ عمران خان صاحب کی بھی آپ کی پاس بہت سی ویڈیوز ہیں اگر آپ کی کچھ باتیں نہ مانی تو وہ وائل کر دیں گے ان کا کیا ہوگا میں نے عمران خان کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں گئی اور کوئی ایسی بات وہ جو ٹویٹر کام تھا وہ بھی فیک تھا وہ ٹویٹر ہو رہے تھا اس کی طرف سے وہ کیا سین تھا جو شیخ رشید نے کہا تھا مطا کا وہ اس چوری تھوڑی ہائٹ تھی اس کے بارے میں کیا کہیں وہ بات بالکل کریکٹ تھی انہوں نے ایسا بولا تھا اور وہ بات میں بتا چکی تھی اور وہ کافی پرانی بات ہو گئی کہ ان کا آپ کی دوسر میں پائے تو ابھی ہے یا ختم ہو گیا وہ بات تو اس پر میں ڈسکیشن نہیں کرنا چاہتی لیکن جو میں نے بولا تھا تب حقیقت ہی تھا اور میں نے بولا تھا شیخ رشید صاحب کار کرتے ہیں آپ کو نہیں یہ تو پرسنل ہے میں نے آج تک آپ کا کوئی راز پاس نہیں کیا آپ اسے بات کی نہیں کرتے ہیں نہیں کچھ بھی کار روزی اللہ ماں دیکھا دیکھیں پرسنل ہے یہ پرسنل، ایٹس مین کرتے ہیں وہ کار یہ تو پرسنل بات ہے کوئی ایسا پالٹیشن جس کو آپ نے اپروچ کیا اور اس نے اگنور کر دیا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اس کے بعد کنی بتا کہ ہوتا ہے کہ انسان مطلب کسی چیز تک رسائی حاصل کرنا چاہتے لیکن نہیں ہوتی لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس بات میں میں اپنے آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتی میں ایک بہت حقیر سی ایک بہت یہی سمجھ لیں کہ ایک حقیر سی ایک چھوٹی سی ایک عام سی لڑکی ہوں فواد شادری صاحب تو آپ کے بارے میں بہت کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں میں ان کے بارے میں یہی کہوں گی کہ سیاست پر توجہت ہیں اور ملکی حالات پر توجہت ہیں اور باتونی اتنا ہمیں نہیں بننا چاہیے بلکہ عمل سے کام کر کے دکھانے چاہیے پی ٹی آئی کے تو آپ کافی سپورٹر نظر آتی ہیں پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو کس طرح سے دیکھیں پی ٹی آئی کے بعد اگر کوئی پارٹی مجھے بسند ہے تو وہ پیپل پارٹی پسند ہے ایک تو بین ازیر کی وجہ سے اور دوسرا پیپل پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے مجھے پیپل پارٹی بہت پسند ہے وہ کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے اور پیپل پارٹی والوں نے پاکستان کے لیے اور ملک کے لیے بہت کچھ کیا بھی ہیں میں اب بھی کہتے ہوں کہ پی ٹی آئی کے بعد کسی کی حکومت آئے تو وہ پیپل پارٹی کیوں حریم ایسا کیوں کہ پی ٹی آئی کے تو بہت سارے ایم ایس کے ساتھ آپ کی ویڈیوز ہیں لیکن پیپل پارٹی کی نہیں ہے میں زرداری سے بہت دفعہ ملی ہوں بلاوالہ اس میں میری ملاقات ہوئی ہے کراچی میں اسلامباد پیٹ میں ان کے ساتھ بھی میری پکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے علاوہ بھی ساودیا ڈیویا اور دو بے ان کے جو پرنس ہیں وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں وہاں کے جتنی پرسنیلگی ہیں اس کے علاوہ انڈین جتنے بھی سٹار ہیں بہت سارے کافی سٹار ہیں ان کے ساتھ میں ملی ہوں میرے شاہ محمود قریشی امران ہاں سب سے زہر کون لگتا ہے بہت شاہر کسی لوگ کے لگتا ہے لیکن نہیں نیم نہیں لوں گے کچھ چوک ہیں میکیتی ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے پھر کاؤں ہونا چاہیے کیونکہ میں اپنی طرح ان کی بھی ایک لکس سمجھتی ہوں کہ وہ کرسی کے قابل تو نہیں تو ان کو بھی کرسی مل گی لیکن یہ ان کی لکھیں اب کسمت اچھی ہے تو ہم کیا آپ کی خوبصورتی پہ تو دنیا بہت کچھ لوٹانے کو تیار ہے تو پھر مباشر لکمان کیوں کہتے ہیں اور انہوں نے کیوں آپ پہ چوری کا الزام لگایا تھا انہوں نے ہم پہ اس لیے چوری کا الزام لگایا تھا کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی تھی ایک تو انہوں نے ہم سے خود ہی ویڈیو بنائی مطلب خود ہی اپنا ائرکرافٹ ہمارے لیے انہوں نے اوپن کروایا اور ہمیں اجازت دی پرمیشن دی میرے ہان میں انہوں نے جاہلانہ حرکت کیا کہ ائرپورٹ سے چوری جو کہ وہاں پہ کسی کی سوچ اور کسی کے خیال میں گلتی سے بھی نہیں آسکتا کہ ایسی جگہ سے چوری ہو سکتی ہے اور جہاز کے اندر کیا ہوگا کیا ایسی انسٹرومنٹ ہوں گے جو چوری کریں گے جو چوری کرنے کے قابل ہوں گے جہاز کے اندر کوئی اپنی کونسی چیزیں رکھتے ہیں کوئی ایکسپینسیو چیز جو بھی ہو آپ نے کہا تھا فارو ستار کے ساتھ مزا نہیں آیا وہ کون سے مزے کی ہے میں بتاتی ہوں بس اوقات میں فن میں ایسی باتیں کر جاتی ہوں میں ایکسپریشن بڑے مزے کی تھے فارو ستار کے ساتھ مزے ہی نہیں آیا ملاقات کا ان نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کراچی آئیں تو آپ میری مہمان ہوگی جب میں کراچی آئی تو پھر ان کو بتایا تو وہ ہم سے ملے میں اپنی فرینڈز کے ہمراہ ان سے ملی تھی فرینڈز کے ساتھ میری بھون تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے میں آپ سے بہت ڈر لگتا ہوں آپ ایک ناٹی گرل ہو ناٹی گرل ہو فارو ستار کیا لگتا ہے ایلو پہتے کے ہیں ایلو پہتے کے ہیں حریم یہ بتائیں اگر بھائی کے ساتھ کوئی ٹک ٹک کی ویڈیو بنانے کا موقع بھائی کے ساتھ ایک ہی بھائی ہے وہ مجھے پسند نہیں مجھے اس لئے پسند نہیں کہ بس میں نہیں بات کرنا چاہتے کسی سیاستان سے عشق ہو عشق کسی سے بھی ہو نہ سیاستان سے نہ کسی عام محبت ہوئی عشق نہیں ہو عشق وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتے جہاں پہ انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں اور جہاں پہ انسان جا کے پھر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تو وہ مطلب ایکسٹریم لیول کا عشق وہ اللہ سے ہی جائز ہے اور کرنا بھی چاہتے ہیں دیکھیں حریم کو عشق کے بارے میں بہت افصال لیکن کسی انسان سے ساتھ تک عشق نہیں ہوا اگر آپ کو کوئی مووی کرنے کا موقع ملے اور اس میں گولڈ سین ہوتا ہے ابھی مجھے ملا تھا ریسنٹلی ایک ڈائریکٹر ہیں کراچی کے انہوں نے اسلامباد میں مجھے ملائیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مووی کا ایٹم سانگ کریں اور اس میں مجھے انہوں نے مطلب کہ آپ نے ڈرسنگ ایسی کرنی کہ آپ کا بیلی سارا نظر آئے اور آپ تھوڑا مطلب اس طرح کا تو میں نے صاف طور پر منع کر دیا اچھا آپ کے بارے میں کافی یہ بھی سونا جارہا تھا کہ آپ سندرکٹا کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ کیا سین تھا آپ شیفٹ ہو رہے تھے نہیں دبائی میں ایک کمپنی اس کی میں برینڈ امبیسیڈر ہوں ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں سندرکٹر سے لوستی کیوں ختم ہوئی بیچ میں ہوا تھا کچھ باتیں تھی کچھ وجوہات تھی جن کی وجہ سے میں لڑائی خیر نہیں ہوئی لیکن میں نے ان سے تھوڑا وہ کر دیا تھا کہ نہیں ملنا چاہیے ابھی ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ابھی کچھ دن جب کراچی ہم آرہے تھے کراچی آنے سے ایک دن پہلے ملاقات ہوتی جی تو ہمارے سند موجود تھی اس وقت حریم شاہ جنہوں نے ہماری بہت ساری باتوں کے تحمل سے جواب دی اور بڑے تفصیل سے جواب دی جس میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ منظر عام پر آئیں ایسی باتیں جو انہوں نے ابھی تک نہیں بتائیں تھی وہ بھی ہم سے شیئر کی تو حریم شاہ بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا اسے کے ساتھ انیرا خان کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکشن ریاکشن موسیقی